اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا رکھے آج میں بنانے جاری ہوں یہ بہت ہی مزے کے لیمن ٹارٹس تو اس کو کیسے بنانا ہے چلی دیکھتے ہیں لیمن ٹارٹس کو بنانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہمیں بٹر چاہیے 200 گرمز اور 8 آنسز کیسٹر شگر یعنی پی سی وی چینی چاہیے 10 ٹیبل سپون اور 5 آنسز وانیلا ایسنس چاہیے 3 تو 4 ڈروپس انڈے کی زردی چاہیے دو ادھر میدہ چاہیے 12 آنسز اور 24 ٹیبل سپون ہیپٹ بلکل آپ نے بھار کی چمچ کو لینا ہے تو چلی ناظرین اب ہم ٹارٹس بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باول لیا ہے اس میں یہ روم ٹیمپریچر بٹر لے رہی ہوں میں اور بٹر ڈال کے اب ہم ساتھ ہی اس میں پی سی وی چینی جو ہے وہ ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اب پیٹر کی مدد سے اچھی طرح بیٹ کر لیں جب تک کہ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح یک جاننے ہو جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں اچھی طرح بیٹ ہو گئی ہیں اب میں اس میں وانیلا ایسنس ڈالوں گی اور ساتھ ہی یہ انڈے کی زردی ڈال دوں گی اب ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب تک کہ یہ انڈے کی زردی اس میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتی یہ ہو گیا ہے اب آپ نے اپنے باول کی سائیڈیں اچھی طرح سے ساف کر لینی ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے مہدر ڈال دے جائیں گے ہاف کپ ایٹر ٹائم ڈالیں گے اور اس کو بیٹ کر لیں گے پھر ہاف کپ ایٹر ٹائم ڈالیں گے اس کو بیٹ کر لیں گے اس طرح آپ نے اچھی طرح سے مہدر ڈال کے اور اس مکچر کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب تک کہ یہ بریڈ کرمز کی شکل میں نہیں آجاتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریڈ کرمز کی شکل میں آگئے اب میں اس میں 3-4 ٹیبل سپون تھنڈا فریج والا پانی ڈالوں گی اور اس کو اب میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی جب تک کہ یہ ڈو کی شکل میں نہیں آجاتا آپ پہلے اس کو باول میں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد آپ اپنے کچن کی شیلف پہ اس کو نکال لیے اور دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح گوند لیجئے جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو گوندنا ہے آپ نے اس کو جب تک گوندنا ہے اس کے بلکل ریڈیو نے کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں پہ نیچے پکتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ریڈیو کی ہے اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے کلنگ ڈرپ سے ڈھک کے آدھا گھنٹہ گھنٹہ گھنٹے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو ایک بار اور اس کو اپنے ہاتھ سے گوند لینا ہے اور اب اس کے تھری پورشنز کر لیجئے اس طرح یہ ہے کہ آپ کو آسانی رہے گی اب اس کا یہ تھرڈ پورشن لے گی ہے اپنے کاؤنٹر کی شیلف پہ آپ نے تھوڑا سا میدہ چھڑکنے ہیں زیادہ نہیں چھڑکنا ورنہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ کرسپی نہیں بنیں گے اب میں اس کو بیل لوں گی اور پھر اس کو اپنے زیادہ موٹا نہیں بیلنا اور نہ ہی یہ زیادہ باری کو دنمیانہ سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اب ٹارٹ کٹر کی مدد سے آپ ان کو سب کو کٹ کر لیجئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ زیادہ موٹا ہے اور نہ ہی باریک ہے اب میں اس کو لے کے اور جو ہماری بیکنگ ٹرے ہے اس پہ ایک ایک کو لے کے اس طرح فنگر کی مدد سے چاروں طرف اس کو پریس کیجئے تاکہ یہ ایک کپ کی شکل میں بن جائے اب میں سارے اسی طرح بیکنگ ٹرے میں لگا لوں گی ان تمام کو لگا لیا ہے اب میں اس کو کانٹے کی مدد سے پرک کر لوں گی نیچے بھی اور اس کی سائٹ پہ چاروں طرف بھی یہ ہو گئے ہیں اب میں ان کو ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائی مینٹس کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی ون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ ایچے نازدین آپ کی ٹارٹ شیلٹس ریڈی ہیں اب میں اس کی نیکسٹ فیلنگ بناوں گی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ٹارٹ شیلٹس ہیں آپ ان کو ون ویک تک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے اور رکھ سکتے ہیں آپ کی گھر کوئی دعوت ہو آپ دعوت سے ایک دن پہلے ان کو بنا کے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے اور رکھ لیجئے جی دن دعوت ہو اس دن صرف اس کی فیلنگ بنائیے اور مہمانوں کے سامنے سرب کیجئے ان ٹارٹ شیلٹس کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ طرح کی ٹارٹس بنا سکتے ہیں اس ٹائم میں لیون ٹارٹ بنا رہی ہوں نیکسٹ میں آپ کو چوکلیٹ ٹارٹ بنانا سکھاؤں گی والنٹ ٹارٹ چوکلیٹ این ہنی ٹارٹ اب ٹارٹ شیلٹس کو ہم سائٹ پہ رکھیں اور لیمن ٹارٹ کی اب ہم فیلنگ بنانا شروع کرتے ہیں لیمن ٹارٹ کی فیلنگ کو بنانے کے لیے جن اشیا کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہمیں پانی چاہیے ہاف کپ چینی چاہیے ہاف کپ بٹر چاہیے 1 ٹیبل سپون پھلور 1 ٹیبل سپون ہیپڈ انڈے کی زردی ایک قدر کسٹر پاوڈر 1 ٹیبل سپون ہیپڈ لیمن ٹیبل سپون یلو فود کلر 2-3 دروپس پائپنگ بیگ اور سٹار نوزل چلی نازرین اب ہم فیلنگ کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک پتیری لی اس میں جو آدھا کپ پانی تھا وہ ڈال دیں گے اور اس میں پھر ہم بٹر اور لیمن جوز کے علاوہ تمام انگریڈینٹس جو تھے وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں کیا تھا چینی کارن فلور لیمن جوز یلو کلر اور انڈے کی زردیاں اور کسٹر پاوڈر تو یہ تمام چیزیں ہم ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح موسیقی موسیقی بٹر اور لیمن جوز کے علاوہ تمام چیزیں ہم نے ڈال لی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم چھولے پر رکھ کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر اور اس میں آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے ہلکی آنچ پر جب تک یہ گارہ نہیں ہو جاتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا چھ سمودھ سا گارہ سا ٹیکچر ہو گیا ہے اب ہم اس کو ون ٹو ٹو منٹس اور پکائیں گے یہ ہو گیا ہے اب میں اس میں لیمن جوز ڈال دیوں اور ساتھ ہی اب میں اس میں بٹر ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میں بھی اور اب اس ٹائم پر اس کا چھولہ بند کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے دونوں چیزوں کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر ڈالنے سے اس میں کتنا اچھا شائنی سا ٹیکچر آ گیا ہے اب میں اس کو ایک کھنٹے کے لیے کچن کی کانٹر شیلف پر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور ہم اپنے پائپنگ بیگ میں آرام سے اس کو فل کر سکیں یہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم پائپنگ بیگ کو آگے سے کٹ کریں گے اور اس کو کسی گلاس میں ہم کھول کے اور رکھ لیں گے اور پھر اس میں ہم بڑھنا شروع کریں گے گلاس میں رکھنے سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کی فلنگ یہاں وہاں نہیں گردی آپ آسانی سے فل کر لیتے ہیں اب ہم اس میں فلنگ ڈال کے اور اس پائپنگ بیگ کو پیچھے سے ہم ٹویسٹ کر دیں گے تاکہ فلنگ یہاں وہاں نکلے نہیں اور پھر ہم اس کو شیلز میں فل کر لیں گے اب ہم نے ٹارٹ شیلز لیے اور اس میں یہ آگے نوزل لگا کے اور ون بائی ون سب میں آپ اس کو فلنگ کو فل کر لیجے تمام پہ فلنگ ہو گئی ہے اب میں سٹرابری جیم لے کے اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں تو یا تو آپ سٹرابری جیم لے لیجے یا پھر آپ گلیس چیری لے کے اس سے ڈیکوریٹ کیجئے مجھے ناظرین آپ کے مزیدات سے لیمن ٹارٹ تیار ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کامنٹس میں بتانا بالکل بھی نہ بھولیے گا کہ آپ کے ٹارٹ کیسے بنے ہمارا فیس بوک کا پیج بھی ہے اس کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہم انسٹراغرام پہ بھی ہیں اس کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں